اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور قویدور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ اصاب سے محفوظ رہو پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خساری میں پڑھ گئے ہوتے اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مسئلے کے شکار کرنے میں حج سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل و خار بندر ہو جاؤ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل سبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پرامانتا ہوں کہ نادان بن انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بورا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے ترمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بیسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست دیجئے کہ ہم کو بتا دی کہ وہ اور کس کس طرح تھا ہو کیونکہ بہت سے پہل ہمیں ایک دوسرے کی مشابہ معلوم ہوتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو بے عیب ہو اس میں کسی طرح کا دعا ہو نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرص بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذرا کیا جبکہ وہ ایسا کہنے والے لگتے ہیں نہ تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم چھڑنے رہے حالانکہ جب آپ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنے قدرت کی نشان میں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتی ہیں کہ ان میں سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کیل پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے آئر ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی دورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم امار لے آئے ہیں اور جس وقت تنہائی میں دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دل اسی کے حوالے سے تمہارے پروردکار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں کیا یہ لوگ یہ نمی جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے اور باز ان میں انپڑھیں کہ اپنی عرضوں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف بھی نہیں اور وہ صرف اٹکل سے کام دیتے ہیں سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ اللہ کی پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سے قیمت یعنی دنیا بھی منطرات حاصل کریں سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کیسے پاہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کہ دوزف کی آگ ہمیں چند لوز کے سوا چھوڑ ہی نہیں سکے بھی ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار دے رکھا ہے کیا اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلب علم نہیں ہاں کیوں نہیں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو پھیڑ لیں تو ایسے لوگ دوزف میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جمعہ کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے اور جب ہم نے بنیستائی سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور مابعہ پر رشتگاروں اور یتیموں اور مہتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات ہی کہنا اور نماز پڑھتے اور سکات دیتے رہنا تو چند آردگیوں کے سوا تم سب اس عہد سے مو پھیر کر پلٹ گئے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو کون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے بطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور انہیں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چلائی کر کے انہیں بطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھوڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کرو مانتے ہو اور بعض سے ادا کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزائز کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے فغافل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بجلے دنیا کی زندگی خریدی تو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انعارت کی اور ان کے پیچھے یہ کے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ اپنے ملیوں کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانک کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر امام نہ دی اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتا مانگا کرتے تھے پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آہ پہنچی تو اس سے ملکر ہو گئے پس کافروں پر اللہ کی رہنا